اس کے علاوہ بھی اسلام اور دوسرے مذہب کے اندر اگر آپ بنیادی فرق کی بات کریں تو آپ کو دکھے گا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو فیل ہوگا کہ اسلام کی اکوڈنگ مسلمان چلتا اور وہ رول ریگولیشن ٹرم کنڈیشن آج بھی جاری ہو ساری ہیں جبکہ وہ آپ کو دوسرے مذہب کے اندر نہ تو پریکٹیکل ہی ملیں گے نہ ہی لوگ اس کے اوپر چلتے ہوئے ملیں گے تو ایک بڑا فرق ہے اسلام اور دوسرے مذہب کے اندر کہ دوسرے مذہب کے اندر بہت سارے معاملوں کے اندر آدمی اپنی اکوڈنگ مذہب کو چلا رہا ہوتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے جبکہ اسلام کے اندر مسلمان اسلام کی آکوڈنگ چل رہا ہوتا ہے نہ کہ مذہب کو اپنی آکوڈنگ چلا رہا ہوتا ہے تو مذہب کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مذہب ہوتا ہے تو اسلام بندوں کو اس کی آکوڈنگ چیزوں کو مان کر فالو کر کر چلانا چلنا چاہیے اسی کو پھر مذہب بھی کہتے ہیں اور اگر انسان جو ہے وہ اپنی آکوڈنگ چلانے کی کسی کو کوشش کرے گا تو پھر وہ مذہب رہتا بھی نہیں ہے پھر وہ مانو دوارہ نرمت دھرم بن جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کریں گے ایک ڈائی پرسنٹ والا کونسپٹ لے لیں سب سے بڑی مثال کہ اسلام کے اندر اپنے مال کا ہر سال ڈائی پرسنٹ جو ہے وہ غریبوں کو دینا لازمی کر دیا گیا ہے کہ وہ دینا ہی دینا ہے یہ کونسپٹ ہیلپ کا دوسرے مذہب کے اندر آپ کو کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملے گا کہ جہاں ایک فکس اماؤنٹ ہو کہ اتنے پرسنٹ پہ اتنا اتنا دینا ہے اور اگر کونسپٹ لکھا ہوا ہے تو لوگ آپ کو اس پہ عمل کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے نہیں ملیں گے ایک مرضی ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کی وہ کسی کو ایک روپیہ دیں دس روپے دیں پچاس دیں سو دیں نہ بھی دیں تو چلے گا دے دیں تو بھی چلے گا یہ اپنی مرضی والی بات ہے جبکہ اسلام کے اندر ایک بڑا فرق یہ ہے یہاں ڈائی فیصد کے اوپر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ وہ ڈائی فیصد جو ہے ہر سال غریبوں کو جن پہ زکاة فرض ہے وہ جو ہے وہ دیتے ہیں یہ بڑا فرق ہے اس کے علاوہ آپ دوسری چیزیں دیکھیں پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے تعلق سے کہ اسلام دنیا کے ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو پریکٹیکلی لوگ پریئر کے طور پر جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اتنے بڑے لیول پر کسی اور مذہب کے اندر لوگ پریکٹیکلی نہیں ہیں یعنی نام کے وہ کسی ایک مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم فلا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کی چیزوں پر عمل کرنا پریکٹیکلی ہونا یہ چیزوں پر پایا جانا اسلام کے علاوہ دوسروں میں کم ہے بہت نا کی برابر تو یہ بھی بنیادی فرق ہے کہ اسلام کے اندر آج بھی اس کے ماننے والے اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں تیسرا پردے والی بات دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر یہ بھی تیش شدہ بات ہے کہ کس کو کتنا پردہ کرنا ہے یہ چیز تیہ ہے اور لوگ اس کی اکورڈنگ چلتے ہیں جبکہ دوسرے مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایریہ کے بدلنے کے حساب سے رول ریگولیشن اپنے حساب سے بدل جاتے ہیں کہیں پر دوسرے مذہب کے اندر کوئی بکنی پہن کے بھی ناچتا ہے تو اسے کوئی دکت پریشانی نہیں ہوتی اس کی فیملی کو پریشانی نہیں ہوتی کہیں پہ کوئی آدھا گونگٹ کرتا ہے کہیں پہ کوئی پلو کرتا ہے کہیں پہ کوئی بڑوں سے کرتا ہے چھوٹوں سے نہیں کرتا تو یہ الگ الگ جو ہے وہ رول ریگولیشن ہے کہ لوگوں نے اپنی سبیتہ کے مطابق جو ہے وہ بنا لیے یا یہ کہیں کہ اپنے شہر اور اس کے رواج کے حساب سے بنا لیے جبکہ دھرم کے اندر یہ بھی مذہب کے اندر ایک ڈیفرینشیٹ ہے کہ یہاں پر ایک ہی چیز کے اوپر سب کا حمل ہے نہ کی لوگوں نے اس کو اپنی اکوڈنگ چینج کرا تو یہ ایک بڑا ڈیفرینٹ ہے کہ دوسرے مذہب کے اندر آپ کو یہ بات دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ جہاں پر ایک رول کے نیچے سارے آپ کو فالور مل جائیں وہاں اپنی اکوڈنگ رول بدلتے ہیں پردہ کرے ٹھیک گونگٹ کرے ٹھیک گونگٹ بڑوں سے کرے چھوٹوں سے نہ کرے پردہ بھی نہ کرے گونگٹ بھی نہ کرے بڑوں چھوٹوں سے وہ بھی ٹھیک الگ الگ شہروں میں الگ الگ آپ کو حساب دیکھنے کے لئے مل جائے گا تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے دوسری بات اگر آپ کھانے پینے کے تعلق سے بات کریں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ جو چیز اسلام نے حرام کر دی مثال کے طور پر اگر مسلمان پریکٹیکلی اس کو فالو نہیں کر پا رہے ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو مانتا ضرور ہے یعنی اس پر ایمان ضرور رکھتا اگرچہ فالو نہیں کر پاتا اگر سور کھانا حرام ہے تو وہ حرام ہے اور وہ ہر دن حرام ہے چاہے اس میں منگل ہو مسلمان اس کو کبھی بھی نہیں کھاتا نہ مسلمان اس کو کبھی کھا سکتا تو وہ ایک یہاں پر بڑا فرق ہے کہ دوسرے مذہب کے اندر اگر نونویج منائے تو انہوں نے اپنے دن مقرر کر لیا کہ وہ اس دن منائے اس دن نہیں تو یہ بھی ایک طریقے سے اپنی اکوڈنگ مذہب کو چلانا ہے تو اگر کسی کا نونویج کھانا منگل کو منہ ہے ویڈنیس ڈے کو جائز ہو جائے گا تو کیا ویڈنیس ڈے کو اس مذہب کے جو دیوتا ہے ان کو اللاؤڈ کر دیں گے کہ ویڈنیس ڈے کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے تو مذہب کا فالو کرنے والی جہاں بات آتی ہے تو آپ کو اتنے بڑے لیول پر اسلام کے علاوہ فالو کرنے والے لوگ دنیا میں کسی مذہب کے نہیں ملیں گے تو یہ بہت سارے بڑے بڑے فرقیں ہیں میں نے چند گنوائے کہ کس طرح لوگ اپنی اکوڈنگ مذہب کو چلاتے ہیں اور کس طرح مذہب کے اکوڈنگ لوگ کہاں پر چل رہے ہوتے ہیں تو جو نہیں کھانے کا ہوتا ہے وہ حرام ہے وہ بارہ مہینے حرام ہوتا ہے اسلام میں لیکن دوسرے مذہب میں وہ اپنی اکوڈنگ دن سیٹ کر لیتے ہیں کہ اس دن کھاتے ہیں اس دن نہیں کھائیں گے یا اس دن چھوڑ دیں گے یا اس دن شام کے بعد نہیں کھائیں گے تو اس طریقے کا معاملہ ہے اسی طرح آپ فاسٹ رکھنے کا دیکھیں مذہب کا جو کونسپٹ ہے اسلام کے اندر رمضان کے ایک مہینے کے روزے فرض ہے اور وہ ایک مہینے کے روزے سب کو رکھنے ہیں اس میں مرد اور عورت کو برابر نہیں ہے جبکہ آپ دوسرے مذہب کے اندر دیکھیں گے کسی خاص موقع پر عورت ورت رکھتی ہے تو وہ پورے دن بھوکی رہتی ہے جبکہ اس میں مرد بھوکا نہیں رہتا لیکن اپنے اپنے درم اور اپنے اپنے درم کے ماننے والے اس کو فالو کرنے والے تو وہ ان کی مرضی ہے تو کسی بھی چیز کو یہ کہنا کہ وہ غلط ہے وہ صحیح ہے وہ اپنی اکوڈنگ ان کا صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جو چیز مانیں کیونکہ وہ آزاد ہیں اور ان کو رائٹ ہے اپنے مذہب کو چوز کرنے کا تو اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں لیکن اسلام کے اندر یہ بھی ایک کونسپٹ کرر نہیں ہے کہ اس دن یہی رکھے وہ نہ رکھے اس کو چھوٹے اس کو چھوٹ نہیں ہے یہ والی بات ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے فرق ہیں لیکن ویڈیو بڑی ہو جائے گی کہ کس طرح اسلام دوسرے مذہب کے مطابق ایک رول ریگولیشن میں چلنے والا مذہب ہے ایک پریکٹیکلی پرفارم ہونے والا مذہب ہے لوگ جس کے فالو کرتے ہیں اس کے رول ریگولیشن کو دنیا میں سب سے بڑے لیول پر وہ ملے گا باقی پریئر کی آپ بات دیکھ لیں نماز کی تو اس کے اندر بھی فالو کرنے والوں کی تعداد دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے کہ وہ فالو کریں دوسرے کہ عبادت خانوں میں جانے کی بات دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہے عبادت خانے یعنی مسجد جو ہے اس میں جا کے پرفارم کرتا ہے جبکہ دوسرے مذہب میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کا معاملہ بنا سکتے ہیں کوئی امیر آدمی ہے بڑا آدمی ہے کرول پتی ہے پس کم دیکھیں گے کہ وہ اپنے عبادت خانے میں جا کے عبادت کرے گا وہ اپنے گھر میں یہ ایک سیٹ اپ وغیرہ لگا کر اور وہیں پر کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے کہ لوگ اپنی اکوڈنگ وقت کے ساتھ جو ہے نا چینج کر لیتے ہیں دھرم کو جبکہ مذہب اس کا نام ہوتا ہے کہ جو انسان جس کی اکوڈنگ چلے نا کہ انسان اس کو چلائے اگر انسان مذہب کو چلائے گا تو پھر وہ معنی نرمت دین ہو جائے گا معنی نرمت درم ہو جائے گا پھر وہ درم خدای دین باقی نہیں رہے گا کہ جب بندہ ہی اس کے اکوڈنگ نہیں چل رہا تو خدای دین کیسا تو خدای دین وہ ہوتا ہے جس کے اکوڈنگ بندہ پرفارم کرے چلے اس کے رول لیگوریشن کے ساتھ سے نہ کہ اپنی اکوڈنگ اس کو چلائے کہ کس دن مجھے کیا کھانا اس دن کھالو پھر باقی دن چھوڑ دو عبادت گھر کے اندر ایک سیٹ اپ لگا کے وہاں کرو یا دوسری دھرمستل پر مت جاؤ یا پھر اتنے فیصد جو ہے وہ ڈونیشن کر دو جب دل ہو جب کر دو سال دو سال پانچ سال تو یہاں ایسا نہیں ہے سب چیز فکس اور لکھی بھی ہیں یہ سارے بڑے فرق ہیں جو آپ کو دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملیں گے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے لیکن کچھ بنیادی میں نے آپ کو بتا دی اس سے آپ بہ خوبی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں